کہ جو کاریگر کپڑا بناتے تھے ان سے کپڑا لوٹ لیا اور ان کے ساتھ سمجھوتے کیے کپڑا بنانے والے کاریگروں سے کہ وہ جتنا بھی کپڑا بنائیں گے سارا ایسٹ انڈیا کمپنی کو مفت میں دینا پڑے گا اور جو کاریگر یہ کپڑا نہیں دیتا تھا مفت میں اس کے انگوٹھے کاٹ لیے جاتے تھے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا پھر ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک قانون بنایا کہ بھارت کے کسان جو بھی اناج پیدا کرتے ہیں اس کا نبے پرتشت انگریجوں کو دینا پڑے گا اگر کوئی کسان سو کنٹل اناج پیدا کرتا ہے تو نبے کنٹل انگریجوں کو دینا پڑے گا اور کسانوں کو لوٹنا شروع کر دیا انگریجوں نے پھر ہمارے جو ویاپاری تھے نا ویاپاریوں کو لوٹنا شروع کیا انگریجوں نے کیسے لوٹنا ویاپاریوں پر ٹیکس لگا دیا انگریجوں نے کوئی بھی ویاپاری مال بنائے گا تو اس پر انگریجوں نے ساڑھے تین سو پرتیشت ٹیکس لگا دیا جیسے سو روپے کا کپڑا میں پیدا کروں اس پر تین سو پچاس روپے ٹیکس دینا پڑے گا پھر اس کپڑے کو بیچوں تو بیچنے کیلئے ٹیکس دینا پڑے گا پھر بیچ کر منافع کماؤں تو منافع پر ٹیکس دینا پڑے گا ایسے بیسیوں قسم کے ٹیکس لگا دیئے اور ویاپاریوں کو لوٹنا شروع کر دیا تو کاریگروں کو لوٹا ویاپاریوں کو لوٹا کسانوں کو لوٹا اور لوٹنا آرثک روپ سے اور دوسرے کام بہت کیا انگریجوں نے دوسرے کام کیا کیے جہاں جہاں انگریج جاتے تھے لوٹ مار کرنے کے لیے کسی بھی گاؤں اور کسی بھی شہر میں وہاں اگر ان کو ہمارے دیش کی ماتائیں بہنیں جو سندر ہیں شریر میں دکھائی دے جائیں تو انگریج ان کو چھوڑتے نہیں تھے بینا بلاتکار کیے